پروپیگنڈا جو انہوں نے کیا وہ بڑا خوفنا کہ اس کے اندر جناب باجوا ہوتا تو کتنا مزا آتا ہاں مطلب ہے یا تم کیا تمہاری اوقات کیا تمہاری بسات کیا گندی ناری کے کیڑے گھٹیا پیس پی اپور نیم لکھا تھا امران خان کی پکچر کے ساتھ جہن دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ بلچسٹان میں پاکستانی آرمی کا ایک ہیلیکوپٹر کیاس ہو گا تھا تو اس کے بعد امران خان کے سمرتھوں نے پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ خبر فیلائی تھی کہ اس حملے میں پاکستانی آرمی جیف باجوا بھی مارے گئے ہیں اور جب پتہ چلا کہ اس ہیلیکوپٹر میں باجوا نہیں تھے تو امران خان کے سمرتھوں نے اس پر دکھ کا اضار کیا تھا اور پھر انہوں نے یہ خبر فیلائی تھی کابول میں جو امریکی ڈرون الکیڈا کے لیڈر کے اوپر حملہ کرنے گیا تھا وہ پاکستان سے ہوگ کر گیا تھا اور پاکستان سے جاتے وقت انہوں نے وہ ہیلیکوپٹر مار کے گرائے تھا اور امران خان کے سمرتھوں نے ہیلیکوپٹر میں مارے گے پاکستانی آرمی کے بندوں کا مزاگ بھی اڑھایا تھا تو پاک میڈیا اس پر رو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی منصدار ہے تو ایسا پورا سرو دکھے گا تو چلیے اور انتظار ناغر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اب جناب پروپیگنڈا جو ہے پروپیگنڈا جو انہوں نے کیا وہ بڑا خوفناک ہے یہ بات سمجھ لیجئے انہوں نے پہلا پروپیگنڈا یہ کیا کہ پاکستان نے ائر کاریڈور دیا ہے امریکہ کو حملہ کرنے کے لیے اور وہ جو ہے ڈرون اڑ کے پاکستان کے گوادر اور اس علاقے سے ہوتا ہوا جناب قابل گیا ہے پاکستان کے اندر یو تھیے ان کی لانچ کی گئے ویب سائٹس سب یک زبان ہو کے کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے یہ جہاز جو ہے یہ اس لیے ہیلیکاپٹر گرا ہے جس میں جنرل صرفاز علی صاحب شہید ہوئے ہیں کیونکہ وہ ڈرون جو تھا غلطی سے وہ اس نے ایک راکٹ چھوڑ دیا تھا یہ وہ بکواسیات اور واہیات تھی اور پھر اس کے بعد جو باتیں شروع ہوئیں کہ مطلب کہ نعوذ باللہ نقلے کفر کفر نباشت کہ اس کے اندر جناب باجوا ہوتا تو کتنا مزا آتا مطلب ہے تم کیا تمہاری حقات کیا تمہاری بسات کیا گندی نالی کے کیڑے گھٹیا ٹھیک ہے اچھا جی لیکن پاکستان کو جس طرح پیچ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح پاکستان ایک ہی بڑی خوفناک بات تھی کہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ جو تھے یا وہ بظاہر پاکستانی آئیڈیز والے لوگ تھے ہو سکتا ہے وہ پاکستانی آئیڈیز ناؤں ہو سکتا ہے وہ آئیڈیز ہوں جو کہ انڈینز آپریٹ کرتے ہیں اور جن کے ذریعے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پھیلاتے ہیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہی پیغام پھیلاتے ہیں پیسے لے کے بوٹس کے طور پر ایکٹ کر کے پرموٹرز کے طور پر ایکٹ کر کے اور اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھے کروڑ پہ روزانہ کا پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سپینڈ کرتی ہے لیو سائیڈ ساڑھے تیرہ سو کی طرح اس کو سائیڈ پر چھوڑ دیں صرف اپنی پوسٹوں کی پرموشن کے لیے وہ چھے کروڑ اوپیہ روزانہ یہ ہمیں اندر کے بندنے کے بات بتائی ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ آئیڈیز بیسیکلی اوریجنلی ہوئی وہاں کی لیکن پاکستان کے نظام میں آگے وہ اپریٹ کر رہی ہوں اور جو ہے انہوں نے دیکھا ہو گیا پاکستان وہ تقا دینے کا اچھا موقع میں ایک اسمشن پہ بات کر رہا ہوں تو انہوں نے جناب یہ والا ٹرینڈ چلا دیا ہو لیکن ذمہ دار اس کا کون ہے ذمہ دار تو زہر ہے ہم پی ٹی آئی کو زہریں گے سر لوگ ڈیوائیڈ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی پرسنٹ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ففٹی پرسنٹ ساتھ نہیں دے رہے ایک جو چیز عمران خان نے خاص طور پہ جو نئی جنریشن ہے جو سکول کالیج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت خراب کر دیا عمران خان نے باقی کسی پارٹی نے ایسا نہیں کیا لیکن عمران خان نے جو نیکس جنریشن ہے اس کو بالکل ایک طرح سے ایسے تباہ کر کے رکھ دیا ہے کہ انہیں جو بات پسند نہیں آتی ہے تو سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کہتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہیں ابھی آپ یقین نہیں کریں گے لیکن دو تھی دن پہلے ایک ہیلیکوپٹر کریش ہوا ہے پاکستان آرمی کا اور عمران خان کے سپورٹرز اس کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے ٹوئٹس ایسے کی جاری تھیں کہ بڑا اچھا ہو گیا اس کے اندر باجبہ صاحب کیوں نہیں تھا یہ لکھا جا رہا تھا اب اس قسم کا مائنڈسٹ جو عمران خان نے بنا دیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا بیس اکیس سالوں کے اندر اس طرح کا مائنڈسٹ بنایا گیا ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے اس میں یہ لوگ جو ہیں صرف اسی چیز کو مانیں گے کہ عمران خان جیتے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں جیتے تو سب کچھ غلط ہے چاہے کسی نے وہ دیا ہو نہ دیا ہو کام کیا ہو نہ کیا ہو انہوں نے صرف ایک چیز بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں پہ پاکستان میں ایسے ایسی گاڑیاں بھی ہمیں نظر آئیں جن کے اوپر پیس بی اپور نیم لکھا تھا عمران خان کی پکچر کے ساتھ اور عمران خان کو ایک پیغمبر کا ایک پروفٹ کا درجہ دے رہے ہیں گے ان کے سپورٹرز اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو وہ شرک کرے گا آپ سے قبر میں سوال کیا جائے گا کہ عمران خان کا ساتھ دیا یا نہیں دیا اس قسم کی باتیں عمران خان کر رہے ہیں اور بری طرح سے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے کم از کم اس کے اوپر آپ اپنی پولیٹکس نہ کریں یا نہ کرتے تو اچھا ہوتا آپ رابیگنڈا کم از کم ان لوگوں کی زندگیوں پہ کہ آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا برا بلا کہہ رہے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ زخموں پہ نمک چڑھ کریں مطلب آپ کسی کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی کو جتنا مرضی آپ کو برا لگتا ہو بڑت تینگز کی جب ان کے اوپر اس قسم کا ہارڈ ٹائم آتا ہے وہ کوئی بھی تو کم از کم انسانیت کا تقاضی یہی ہے کہ یار کہتا ہے انسان کی یار ٹھیک ہے بھائی اگر کسی نے کوئی غلط ان کے مطلب ان میں سے کسی نے کیا تو آپ ان ساروں کو مطلب برا بلا نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنا چاہیے اور کم از کم ایسے موقع پہ تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم آپ اچھا کچھ نہیں بول سکتے تو برا بولنے سے رک جائیں بس یہی ہو سکتا ہے نا اور تو کوئی نہیں آپ سے کچھ کہہ رہا کہ آپ لگے ہوئے ہیں پچھلے جب سے عمران خان نیازی صاحب لادلے کی حکومت گئی ہے تو لگے ہوئے ہیں کبھی امریکہ سازش کر رہا ہے تو کبھی جنرل باجواش سازش کر رہے ہیں تو کبھی کوئی اور سازش کر رہا ہے کبھی کوئی اور سازش کر رہا ہے لگا ہوا یہ کام یہ ختم نہیں ہونا جب تک لادلہ دوبارہ وزیراعظم کی کرسی پر پرائم منسٹر کی سیوٹ پہنے گا ہے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاکسطانی میڈیا ہر چیز میں بھارٹ کو لے آتا ہے جب امران خان کے سمرو تک پاکسطانی آرمی کو جب سے امران خان پاکسطانی سرکہ سے نکلا گیا ہے تب سے ٹرول کر رہے ہیں اور یہ کسی ورے سے کر رہے ہیں یہ سب کو بتا ہے تو اس میں بھارٹ کہاں جا گیا اور اس ہیلی کوپٹر کے بعد امران خان کے سمرو تک نے جو حرکت کی ہے یہ پہلی بار نہیں کی ہے پاکسطانی آرمی کے ساتھ یہ چیز عمران خان کے سمرٹک کئی مہینوں سے کر رہے ہیں جب سے عمران خان کی سرکار گئی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ انڈیا سے یہ چیز کی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے یہ بلکلی گلت ہے عمران خان کے سمرٹکوں نے ہیلیکوپٹر کیاس پر یہ سب خبر پھیلائی تھی کہ اس میں باجبہ مارا گیا ہے یا امریکی ڈرون جو پاکستان سے ہو کر گیا تھا اس نے ہیلیکوپٹر کو گرائے ہے کیونکہ گلتی سے اس ڈرون سے مسائل چل گیا ہوگا تو یہ سب عمران خان کے سمرٹک کر رہے ہیں اس میں بھارت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پاکستانی میڈیا کو ہر چیز میں بھارت کو گھوسا نہیں کوئی ضرور نہیں ہے اور جو پاک میڈیا نے کہا کہ ہمارے پاس انڈر کی خبر ہے تو پاک میڈیا کے پاس کیسے انڈر کی خبر ہوتی ہے یہ ہم سب کو بتا ہے تو پاکستان کو ایسی جھوٹی چیزیں نہیں بولنی چاہیے اور آزون نے جیسے کہا کہ عمران خان نے پاکستان میں سب کو آرمی کے خلاف کر دیا ہے مطلب کی اپنے سماتھوں کو تو یہ چیز غلط نہیں ہے کیونکہ اگر آپ عمران خان کے جلسے کے ایک ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پہ کھلے آم لوگ باجبہ کو جیسی چیزیں بولتے ہیں وہ میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتا اور وہاں پہ پاکستان آرمی کے خلاف کیسے بیان چلتے ہیں وہ بھی آپ سب کو بتا ہوگا تو عمران خان نے اپنے سماتھوں کو پاکستانی آرمی کے خلاف کر دیا یہ کہہ گئے کہ پاکستانی آرمی نے اس کی سرکار گرہی ہے جو سچی بات ہے پر یہ بھی سچ ہے کہ پاکستانی آرمی نے ہی عمران خان کی سرکار بنائی تھی تو جن کو بنانے کا حق ہے انہیں گرہانے کا حق بھی ہونا چاہیے اور آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ میجور گورف آریہ نے کہا تھا کہ عمران خان نے پاکستانی آرمی کو جتنا پاکستانی آرمی کے خلاف کر دیا ہے وہ چیز بھارت ہزاروں کروڑ روپے خرج کرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتا تھا تو عمران خان اصل میں بھارت کئی کام کر دیا ہے پاکستان میں اور پاکستانی آرمی کی بے بریشی دیکھ کر عمران خان کے سامنے عمران خان کے سامنے عمران خان کی ھالٹ کر رہے ہیں سوشل میریہ پہ اسے دیکھ کئے مع Sang بھی آ رہا ہے اور پاکستانی آرمی کہ ان کو کیسے سمالتی ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا اب تک تو عمران خان کے سامنے پر پاکستانی آرمی نے کچھ نہیں کیا یہ انہوں نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ وہ کچھ کرنی سکتے یا وہ سب انتظار کر رہے صحیح سمیہ کا یہ مجھے نہیں پتا پر ان کے اوپر پاکستانی آرمی کیا کرتی ہے وہ دیکھنے لائک ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیئا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مہدو ہو لیے گا تھانکیو ویری مچ موسیقی